کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آئے اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی شادی کے بعد ایک عورت جب شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق سب سے بڑا ہو جاتا ہے بعض وقت ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے دوسری طرف والدین کچھ کہتے تیسری طرف کسی اور کا مشورہ کچھ ہوتا ہے عورت بچاری بیچ میں پھر جاتی ایسے موقعے پر عورت کے لیے کیا لازم ہے اس کی پرائیٹی کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی عبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت ہے عورت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی عفت و عصمت پر کچھ حرف آئے ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہم ایک دوسرے پر اعتماد ہے اگر کوئی بھی ایسا کام عورت کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک ہو جاتا ہے اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنی عزت و عصمت کی خصوصی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑے اپنی عبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس لیے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہیے حضرت ماز بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور ویسی صورت میں گھر سے نکلے جب اس کا نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو اطاعت کے علاوہ شوہر کو خوش رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور عموماً کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے بعض وقت اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے بعض وقت اپنے کسی اور راحت و آرام کی قربانی دیتا ہے تو ایک عورت جب اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے اس لیے گھریل و زندگی کی خوشی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں ایک دوسرے کے لیے رحمت اور ایک دوسرے کے لیے مودت کا ذریعہ ہوں جیسے کہ قرآن پاک میں شادی کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان باہم مودت اور رحمت کے جذبات ہوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تاکہ انسانی زندگی بہترین طریقے پر رما دماغ رہے اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار کرنا اس کے ساتھ وفادار رہنا اس کا احسان ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اتنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باگ کے گھر کافی دنوں تک بن بیائی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود اگر کبھی کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں یہ جملہ ناشکری کا جملہ ہے جو عورت کو نہیں بولنا چاہیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر نحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی اور آخری بات یہ کہ عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر بار مال و اسباب اور اپنی ذمہ داریوں میں شوہر کی مددگار رہے شوہر کی وفادار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں میں بہت مہربان اور شوہر کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لئے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے اور نیک بیوی کون جب وہ شوہر اسے کسی کام کے لئے کہے تو خوشی سے کر دے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اسے خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب اور ان سب چیزوں کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی زیبائش اور صلیقہ مندی کا بھی ثبوت دے اس حلث میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اگر والدین اور شوہر دونوں میں سے کسی ایک کی بات ماننے کا جیسے بافت ہو تو پھر کس کی بات پریمانی جائے گی؟ شادی کے بعد شوہر کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی اور کے کیونکہ واضح طور پر آتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے دوسرے کی بات مانما کہ سکتے ہیں OO